اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ میں نے لفافے میں ڈال کر جیب میں رکھی تھی پھر چھٹی کے وقت میں اپنی موٹو سائیکل پر گھر چلا گیا شام کے وقت جب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ تنخواہ لفافہ غائب تھا نہ جانے وہ لفافہ کس وقت کس جگہ گرا ہوگا بہرحال اللہ مالک ہے میں نے ریجسٹر نکال لیا ہے آپ لوگ حاضری دے دیں جمیل حاضر جناب عربہ حاضر جناب شپیک حاضر جناب زبیر حاضر جناب اچھا بچوں اب کتابیں نکالو اور پہلے کل کا سبق سناو سر آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں آج آپ کو چھٹی کر لینے چاہیے نہیں بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا میں خامخہ چھٹی نہیں کروں گا آپ کی تنخواہ کتنی ہے سر چار ہزار روپے پھر وہ کلاس کو پڑھانے لگے پیریڈ ختم ہونے پر وہ کلاس سے باہر نکل گئے جلدی سکول کے تمام اسادزہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ماسٹر حضیفہ کی تنخواہ گم ہو گئی ہے وہ سب باری باری آ کر ان سے افسوس کا اظہار کرنے لگے پانچ میں پیریڈ کے بعد سکول میں ہاف ٹائم ہوا سب طالب علم سکول کی کینٹین کے اڈگر جمع ہو کر کھانے پینے میں مصروف ہو گئے چھٹی کلاس بھی باہر جانے والی تھی کہ مونیٹر نے بلند آواز میں کہا تمام طلبہ ذرا ٹھہر جائیے اجزام آپ کمے کا دروازہ بند کر دیں جی اچھا جی اروہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دوستو ہمارے استاد ماسٹر حضیفہ بہت پریشان ہے کیونکہ ان کی مہینے بھر کی تنخواہ کہیں گر گئی ہے تجویز یہ ہے کہ ہماری کلاس میں ایک سو بیس لڑکے ہیں اگر ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر چار ہزار روپے اکھٹے کر لیں تو ماسٹر صاحب کی پریشانی دور ہو سکتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ہم سیدار ہیں تو پھر ہر لڑکے کے حصے میں چونتیس روپے آتے ہیں یہ پیسے میرے پاس جمع کروائے اور روہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بہت سے لڑکے غریب ہوں گے اور بہت سے لڑکوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس لیے ایسا کیا جائے کہ جو لڑکا جدنے پیسے دے سکتا ہے دے جو نہیں دے سکتا وہ نہ دی بلکل ٹھیک میں اپنی طرح سے پچاس روپے شامل کرتا ہوں پھر ہر لڑکے کی جیب سے پانچ پانچ اور دس دس کے نوٹ نکلنے لگے بہت سے لڑکوں نے ایک دو روپے بھی دیئے لو بھائی چار ہزار پچاس روپے جمع ہو گئے مسئلہ حل ہو گیا نہیں جناب مسئلہ حل نہیں ہوا وہ کیسے کیا ماسٹر صاحب ہم سے پیسے لے لیں گے ہرگز نہیں لیں گے ہاں یہ تو ہے پھر کیا کیا جائے ہمیں رقم ان کے پدے پر منی آرڈر کر دیتے ہیں لیکن بھیجنے والے کا نام اور پتہ کیا لکھو گے کوئی فرضی نام اور پتہ لکھ دیتے ہیں اگر انہوں نے منی آرڈر وصول نہ کیا تو رقم ضائع ہو جائے گی وہ منی آرڈر واپس نہیں کریں گے میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے وہ یہ کہ منی آرڈر کے نیچے کوپن ہوتا ہے اس پر ہم لکھ دیں گے کہ جناب ماشر صاحب یہ رقم مجھے صاحب پر پڑی ملی ہے مجھے معلوم ہوا کہ یہ آپ کی تنخواہ ہے میں خود نہیں آسکتا اس لئے آپ کو بزریا منی آرڈر بھیج رہا ہوں بہت اچھا تنگیز ہے اس کے بعد سب لڑکی کلاس روم سے باہر نکل گئے اور وہ ڈا خانے سے منی آرڈر لے آیا اور رقم پر کر کے رکھ لیا چھٹی کے بعد پانچ چھے لڑکے قریب ہی ڈا خانے جا پہنچے اور ماسٹر حزیفہ کے نام اور گھر کے پتے پر چار ہزار کا منی آرڈر کر دیا کون ہے بھئی پوسٹ مین سر آپ کا منی آرڈر آیا ہے منی آرڈر میرے نام کس نے بھیجا ہے جناب نیشے کوپن پر لکھا ہوا ہے پڑھ لیجئے ماسٹر صاحب نے کوپن پر در شدہ تحریر پڑھ لی تو بہت خوش ہوئے اور رقم وصول کر لی اگلے دن جب ماسٹر صاحب خوشی کی حالت میں سکول پہنچے تو طلبہ چہرے پر خوشی کے آسار دے کر خوش ہو گئے پیارے بچوں آج میں بہت خوش ہوں سر ہمیں بھی اپنی خوشی کی بات بتا کر اپنی خوشی میں شریک کرے کل ایک نامعلوم شخص کی طرف سے میری تنخواہ کا منی آرڈر وصول ہوا اس نے لکھا تھا کہ اس کو یہ رقم سڑک پر پڑی ملی تھی اس لفافے پر آپ کا نام بھی تھا میں خود تو نہیں آسکتا ہوں لہٰذا رقم منی آرڈر کر رہا ہوں سر یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کوئی بہت ایماندار شخص تھا اللہ اس کی اس نیکی کو قبول کرے اور اس کی دنیا اور آخرت خمار دے رقم ملنے کی خبر پورے سکول میں جندل کی آگ کی طرف پھیل گئی تمام اسادزہ ان کو مبارک بات دے رہے تھے اور اس نامعلوم شخص کی تعریفیں کر رہے تھے لیکن کل جب ماشر صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آسار تھے سر کیا ہوا آجا پھر پریشان نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ ہوا کہ جب میں کل سکول سے گھر گیا تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے میری نظر میز کے نیچے پڑے ہوئے لفافے پر پڑی جب میں نے جھک کر لفافہ اٹھایا تو وہ وہی لفافہ تھا جو گم ہو گیا تھا اور اس میں پوری تنخواہ بھی موجود تھی میرا خیال ہے کہ میرے جیب سے پیسے وہیں گر گئے تھے تو سر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب لفافہ میرے گھر میں گرا تھا تو منی آرڈر کس نے کیا ہے سر اگر آپ کے پاس تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو اس میں فکر کی کیا بات ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی خیرخانے بھیجی ہو یہ کیا کہہ رہے ہو تم یعنی میں معلوم بھی نہ کروں کہ آخر یہ رقم کس مہربان نے بھیجی ہے سر اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے میں اس رقم کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دوں گا اور اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا سر میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس رقم کو واپس نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا پیسے میں ضرور واپس کروں گا دوستوں میرا خیال ہے کہ سر کو ساری بات بتا دی جائے ورنہ یہ الجن میں مبتلا رہیں گے جو اچھی بات نہیں ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور وہاں نے ماسٹر صاحب کو سب کچھ بتا دیا وہ حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تمہیں تمہیں اپنے ماسٹر کی پریشانی کا اتنا خیال ہے میرے بچوں تم بہت عظیم ہو پھر ماسٹر صاحب نے ہیڈ ماسٹر اور دوسرے اساتذہ کو اپنی کلاس کی کارکردگی کے متعلق بتایا اگلے دن صبح اسمبلی کے دوران ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک تقریر کی جس میں ماسٹر حزیفہ صاحب کی تنخواہ گمہوں نے اور ان طالب علموں کے کارنامے کے متعلق سب کچھ تمام بچوں کو بتا دیا پھر انہوں نے کہا میں چھٹی کلاس کے سب تنبا کو شاباشی دیتا ہوں اور انہیں مزید میں کام کرنے کی تلقین کرتا ہوں میں اپنی کلاس کے مونٹر اروہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر مجھ سے اپنی رقم لے جائے اور جس لڑکے نے جتنی رقم بھی ہے واپس کر دے ان کی کلاس کے تمام طلبہ آپس میں باتیں کرنے لگے پھر ایک لڑکا سٹیج پر آیا اور اس نے کہا جو رقم کسی نیک کم پر خرج کی جا چکی ہو اسے واپس نہیں لینا چاہیے ہمارے استاد اس رقم کو واپس لینے پر اسرار کر رہے ہیں اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حقیر سی رقم کو سکول کے لائبریڈی پڑھ میں جمع کرا دی جائے ہماری لائبریڈی بھی بہت کم کتابیں ہیں ان پیسو سے معلوماتی سائنسی تاریخی اور اسلامی کتابیں خریدی جائیں تاکہ طالبیوں میں مطالعہ کا شوق بدہ ہو اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکول کے سب طالبین اور اساتذہ بے اختیار طالیاں بجانے لگے ابھی طالیاں بجنا شروع ہی ہوئی تھی کہ ہیڈ ماشر صاحب کی آواز بونجی خوشی کے موقع پر طالیاں نہیں بجانی چاہیے بلکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جنارے تگریر لگانا چاہیے